ہیلو فرنڈز میں اونوے سیدھے کی اور آپ دیکھ رہے ہیں لوجیکل لور تیس ہزار فیٹ یعنی نوہزار ایک سو چوالیس میٹر یا نو کلو میٹر کیا ہو اگر کوئی اتنی اوچائی سے گر جائے ویسے تو کچھ انلکی لوگ پچاس یا سو فیٹ کی اوچائی سے گر کر بھی نہیں بچ پائے لیکن ابھی تک کچھ ایسے چنندہ کیسز بھی ہوئے ہیں جہاں لوگ تیس ہزار فیٹ سے زیادہ کی اوچائی سے بھی گر کر بچ گئے اگر آپ بھی پلین سے ٹریول کرتے ہیں تو جانیے کیا ہوگا اگر کوئی تیس ہزار فیٹ سے زیادہ کی اوچائی سے بغیر کسی پیرا شوٹ کے گر جائے 26 جنوری 1972 کو جے ایٹی ائرلائنز فلائٹ 367 نے اسٹوک ہوم سے بیل گریٹ کے لیے اڑان بھری فلائٹ میں ٹوٹل 28 لوگ سوار تھے اپنے ٹیک آف کے کچھ ٹائم کے بعد قریب تیس ہزار فیٹ کی اوچائی پر اچانک پلین میں بلاسٹ ہو گیا اور پلین تین ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا پلین میں بیٹھے 28 لوگوں میں سے 27 لوگ اس پلین کریش میں مارے گئے لیکن پلین کے کرو میمبر ویسنا ولووچ جو کی پلین کے ٹوٹتے ہی باہر گر گئی تھی نہ صرف تیس ہزار فیٹ سے گر کر بچ گئیں بلکہ اتنی اوچائی سے گر کر بچنے کا ورلڈ ریکارڈ بھی گنیز بک میں درج کروایا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ویسنا ولووچ اتنی اوچائی سے گر کر بچی کیسے کیا ایسی کوئی ٹریک ہے جس سے اتنی اوچائی سے گر کر بھی بچا جا سکتا ہے 1940 سے لے کر اب تک تقریباً پچاس ایسے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں جہاں لوگ ایرو پلین میں ہزاروں فیٹ کی اوچائی سے گر کر بھی بچ گئے لیکن یہ سبھی لوگ لکی تھے کہ جہاں پر یہ گرے وہاں ہارڈ سرفیس کے بجائے سوفٹ لینڈنگ ملی جیسے کی ویسنا چیکو سلو واقعہ کے جن پروتوں پر گری تھی وہاں کئی فیٹ تک سوفٹ اسنو تھی جس پر گر کر ان کی کچھ ہڈیاں تو ضرور ٹوٹیں لیکن ان کی جان بچ گئی ویسنا ولووچ کی ہی طرح ایک دوسرے سروائیور تھے ایلن میگی جو کی ورلڈ وار ٹو میں یو ایس کی طرف سے فرانس پر بمباری کرنے کے لیے اپنے فائٹر پلین میں سوار تھے کی اچانک فرانس کی طرف سے جوابی کارروائی میں تین جنوری انیس سو تیتالیس کو ان کا پلین بائیس ہزار فیٹ کی اوچائی پر دور گھٹنا گرست ہو گیا اور وہ بائیس ہزار فیٹ کی اوچائی سے بغیر کسی پیرا شوٹ کے گر گئے ایلن ایک ریلوے اسٹیشن کی چھت پر گرے جو کی گلاس کی بنی ہوئی تھی اس گلاس کی چھت کو توڑتے ہوئے ایلن نے خود کو ایک لوہے کے پائپ پر لٹکا ہوا پایا گلاس کی چھت پر گرنے کی وجہ سے ان کے گرنے کی سپیٹ کافی کم ہو گئی تھی لیکن کیا واقعی سب کی قسمت اتنی اچھی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے جب آپ اتنی اوچائی سے گر رہے ہوتے ہیں اور کیسے خود کو ایک حد تک بچایا جا سکتا ہے جیسے ہی آپ تیس ہزار فیٹ کی اوچائی سے گرتے ہیں آپ کے پاس صرف ایک سو ستر سیکنڈ یعنی لگ بھگ تین منٹ ہوتے ہیں خود کو بچانے کے لیے اور یہ تین منٹ اتنے آسان نہیں ہوتے تیس ہزار فیٹ کی اوچائی پر ٹیمپریچر اور آکسیجن بہت کم ہوتا ہے ٹیمپریچر کی رینج ہوتی ہے قریب مائنس چالیس ڈگری سیلسیس سے مائنس ستاون ڈگری سیلسیس اتنے کم ٹیمپریچر کے ساتھ ائر پریشر بھی بہت کم ہو جاتا ہے جس سے آکسیجن بھی بہت کم ملتی ہے ایسی سیچویشن میں آپ کچھ وقت کے لیے ہوا میں ہی بے ہوش ہو جائیں گے جیسے جیسے آپ زمین کی طرف بڑھتے جائیں گے ائر پریشر بڑھتا جائے گا ساتھی ساتھ دھرتی کی گریوٹی کی وجہ سے آپ کے گرنے کی سپیڈ بھی 9.8 میٹر پر سیکنڈ کی در سے ہر سیکنڈ بڑھتی جائے گی یہی گرنے کی رفتار دھیرے دھیرے استھر ہو جائے گی جو کی قریب 190 کلومیٹر پر آور کی ہوگی اس کو اور کم کرنے کے لیے آپ کو اپنے ہاتھوں کو کھولنا یا چوڑا کرنا زیادہ بہتر رہے گا جیسے کی پیراشوٹ بہتی چوڑا اور ہلکا ہوتا ہے جو کی آپ کے گرنے کی سپیڈ کو 48 میٹر پر سیکنڈ سے 5 میٹر پر سیکنڈ پر لے آتا ہے حالانکہ اس سے زیادہ کچھ فرق نہیں پڑے گا پر کوشش کریں کہ جہاں پر آپ گریں وہاں جتنی ہو سکے ایک سوفٹ لینڈنگ ملے کیونکہ آج تک جتنے بھی سروائیور کیسز ہوئے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی سوفٹ لینڈنگ ضرور ملی ہے جیسے کئی فیٹ تک جمی ہوئی برف یا پیڑوں میں جہاں آپ کو گرتے وقت کچھ پکڑنے کے لیے مل جائے اور اگر ایسا کوئی سوفٹ لینڈنگ اسپیس نہ ملے تو پھر اپنے پیروں پر لینڈنگ کریں اور لینڈنگ کرتے وقت اپنے دونوں پیروں کو ایک ساتھ زمین پر لینڈ کریں اس سے آپ کی ٹانگیں تو ضرور چکنا چور ہو جائیں گی لیکن آپ کے کمر کے اوپر کے حصے کا زیادہ سے زیادہ بچاؤ کیا جا سکے گا حالانکہ یہ صرف کچھ سجاؤں ہیں جس سے شاید کسی کی جان بچ سکے ورنہ انسان کا اتنی اوچائے سے گر کر بچ پانا لگ بھگ ناممکن ہے مگر پھر بھی ہر سال ایسے چمتکار دیکھنے کو مل جاتے ہیں دوستوں اس ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ایسی نولیج فل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب پر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ